ساہیت کے ستاروں کا مہا کمب ساہیت آج تک جس میں ساہیت سنسکردی اور سنگیت کے ستارے یہاں پر آکاش گنگا بہتی ہے جس میں خاص کر کے یوہوں کے لیے بڑا موقع ہے اپنے پسندیدہ سنگیت کاروں ساہیت کاروں سنسکردی کرمیوں کے ساتھ جڑنے کا ان کے باتیں سننے کا ان کے کہے ان کہے سنے ان سنے کس سے شیئر کرنے کا تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ یوہ منڈلی جو یہاں پر ساہیت آج تک کے اس مہا کمب میں چ تک کر لگا رہی ہے ان لوگوں کے لیے ڈائنگ مومنٹ کیا رہا ہے اور ان کے لیے ڈائنگ پر فرمنس کونسی رہی ہے آپ کا نام پورا بہتی ہے سر میں اتر پردیش بستی سے ہوں سر مجھے سب سے اچھا یہاں کا جو یہ پربندھن ہے آج تک کا یہ ساہیت آج تک بہت اچھا لگا گناہ میں نے پورا دیکھا اور اگر میں پروفارمنس میں کہوں تو مجھے دیوی چتر لیکھا جی کا پروفارمنس سب سے اچھا لگا کل جو ہوا بات ساہا جی کا بھی اور لگا اور آج کا جو بھی گیارہ سے بارہ بھوا ہے آرجون پانڈے جی کا وہ سر سپر تھا کیونکہ انہوں نے آرڈینس کو جس طریقے سے اٹریکٹ کیا ہے جس طریقے سے اپنے آپ کو آرڈینس کے ساتھ رکھا ہے وہ مجھے بہتر لگا اور سر جو ان کا جو ایک جو پوری بیوستہ ہے جو ایک فرسٹ سیکنڈ اور تھڑ پرفارمنس کے بہت سارے پویٹری لوگ آ رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہر چیتر سے ہوا تو بھی موقع مل رہا کہ ہوا بھی اپنی باتوں کو اپنے چیزوں کو اپنے پرفارمنس کو اگر کوئی گانا گا رہا ہو یا کوئی کوئی ہو اس طریقے سے اس کو بھی رکھ سکتا ہے اور ہم نے دیکھا پھر ہر طریق پوری بھر پوری بھری پڑی ہے سر میرا نام او مپادیا ہے اور مجھے میں تو بولوں گا آج کی جنریشن میں جو فیوریٹ ہمارا سنگر ہے جیسے بادشاہ ان کا پرفارمنس مجھے بہت اچھا لگا جو اینجی وہ لائے ملے میں آپ کے یہ ساہی تمہاں کو ممنٹ آر توئنگ مومنٹ کیا رہا آپ کے لئے توئنگ مومنٹ میں یہی بولوں گا جیسے میں نے بادشاہ کر جو کونسٹ ابھی کل کیا تو بہت اچھا لگا وہ دیکھنے میں جو اینجی وہ لاتے ہیں وہ ایک دم الگ ہے اور باقی میں بولوں گا اورا جو ایک ریٹ کیا جمی شیرگل آئے تھے کل تو ان کا میں بہت بڑا فین ہوں تو ان کو مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا اور ابھی بھی ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے تو جو گانا ہوا وہ سب بہت بڑیا تھا جو سیلپی پوائنٹ سے وہ بہت بڑیا آیا تو بہت بڑیا آئے تھے مرے نام حرشت وشوکرما ہے حرشت اس پورے ساہی تیاز تک میں آپ کے لئے ایک توئنگ مومنٹ کیا ہے رہا سر یہ ایونٹ ہی پورا کافی خاص ہے میں پچھلے قریبا چار پانچ سال سے لگتا رہا ہوں اور اگر ابھی میں سپیشلی عوض سر کے لئے آیا ہوں عوض ہوجا جی ابھی آئے ہوئے ہیں ان کے ایونٹ کے لئے سر کل کا جو وشال سر اور ریکھا ماہم کا پرفارمنس تھا وہ کافی زیادہ اچھا تھا آپ دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا پورا دلی جھوم رہا تھا سبھی لوگ کرسیوں پر کھڑے ہو گئے تھے تو کافی زیادہ وہ بہت اچھا پرفارمنس تھا دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے یہ ماتھ سے اسپورٹس بھی جھوم رہا ہے ہاں جی سر کل کی لہے میں ہے ابھی بھی اسی لئے سبھی میں سہیت کا رنگ جو ہے رہا ہوا ہے نمسکار سر میں سیوہ مشرا دلی بشویدیالے سے آتما رہاں کالیج میں سٹیڈی کرتا ہوں میں اتر پردیس کے گھوڑنا جنپس سے ہوں سر سہیت آج تک میں سب سے ٹوائنگ مومنٹ مجھے آج ارجون پانڈے سر آئے تھے آج دوسرا دن تھا انہوں نے عوضی میں جو گیتوں کا بہوچھار کیا تھا اس سے وہاں پبلک ایک دم رمہ رم ہو گئی مجھے آگیا سر تھینکیو سر ہائی میرا نام عابد حسین میں بسکلی جمعو این کشمیر سے آتا ہوں اور میرا چکلی ٹوائنگ پرفورمنس کون سر آیا کل چونکہ شہر و شہری میں میرا زیادہ انٹرسٹ ہے جب شہر و شہری ہو رہی تھی اور پوری بز چل رہی تھی تو پورا ایک گھنٹہ جو میں نے وہاں پر سپینٹ کیا پورا ایک گھنٹہ میں ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا بھول چکا ہوں اور میں اس پورے لمحے کو انجوائ کر رہا تھا پورا ایک گھنٹہ میرے لئے بہت سپیشل تھا ایسا ایسا ماحول بہت کم ہوتا ہے جب پوری قائنات تھم جاتی ہے سب کچھ فریج ہو جاتا ہے بس ایک لمحہ رہ جاتا ہے لگتا ہے بس یہی لمحہ زندگی ہے سری جو ماہی کلال جو ایک آپ کا یہ ارگنائیزیشن ہوگا ہے یہ بہت اچھا کیونکہ یہ وہاں کو چاہے وہ کسی ان کے پرتبہ کو نکھارنے کا ایک سمجھ ہے یہ بہت اچھا ہے سر میرا نام فراش احمد ہے ابھی گلشن دیویا آئے تھے انہوں نے بہت اچھے سے ہم سے ملائے فوٹو کچھ بھائی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے لوگ ملتے ہیں جب تو آپ کے لئے یہاں کا ٹوئنگ مومنٹ وہی تھا وہی تھا سر کیونکہ بہت لوگ بیڑ باہر ہوتی ہیں انہوں نے اچھے سے ملے ہیں اور سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں پترکارتہ میں اس کے ساتھ ایک سیلپی اگر ہو جاتا ہے تو اور بھی بہت اچھا لگتا ہے دین نیواز سر میرا نام وینے کمار ہے فرید آباد صاحب میرا لیے ٹوئنگ مومنٹ تھا جو گورب کپور کا انٹریو ہوا تھا جو اس میں ہم اوڈیونس کو بھی آپشن ملتا ہے سوال پوچھنے کے لئے ان سے وہ سب سے زیادہ امپورڈنٹ تھا آلتہ مصفری دی جی کان کا کونسٹ ہوا تھا اور وہ ساؤنڈ سننے کا بڑا اچھا لگتا ہے اور پھر تمنا میم کی پریزنس یہ اچھے لگی میرا سارے ایک دم بھڑکتے تڑکتے بھڑکتے بلکل یہی ٹوئنگ مومنٹ ہے آپ پورا نام بتائیں گے میرا نام کارتی کے دیوکر ہے کارتی کے تمہارے لیے اس پورے سہیتیا آج تک اتصو میں ٹوئنگ مومنٹ کون سا رہا ہے جو ہمیشہ یاد رکھو گے اور اندر گدگدی ہوگی یہی ہے کہ جو بڑے بڑے آتھر ہیں کوی ہیں اور ہم جیسے پترکاریتہ کے ویدھیارتی ہیں تو یہاں پر جو بڑے بڑے پترکار ہیں جن کا فیس پوری دنیا میں جو فیمس ہے وہ ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں ان کے ساتھ باتچیت کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا افسر ملا ہے یہ میرے لئے ہمیشہ یاد گا رہے گا میرا نام سر جینت کمار برما ہے اور مجھے بہت اچھا لگا اور ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم لوگ اتنا بیجی رہتے ہیں اور اتنا ایک اوباوٹ سی آ گئی ہے اور یہاں آنے سے ایک الگ سا محسوس ہوتا ہے تھوڑا اوپر اٹھتا ہے آدمی آدھیاتمی کہیے فیلوسیفیکل کہیے ایک ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کافی الگ ہے اس کے ویچار سدھ ہوتے ہیں آج تک دیکھتے ہیں آج تک اور آج تک نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور مجھے اس سے بہت چانتی ملی یہاں آنے سے آج تک میں کونسا کاری کرم آپ کو زیادہ بڑیا لگتا ہے میں تو نیو جی دیکھتا ہوں زیادہ تر اور اس میں اور بھی جو اسپیشل آتے ہیں پروگرام ڈیلی ڈی ٹو ڈی یا جو ابھی راجنی تک گتیویدیاں چلنے پر بہت اچھا ان کا بسیلیشن ہوتا ہے میرا نام شالینی ہے شالینی جی یہ ساہیت اور آج تک ان دونوں چیزوں پر آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے کوئی سجھاو ہوں کوئی ایسی چیزیں جو آپ چاہتے ہیں اس میں ایکچولی فرس ٹائم میں آئی تھی مجھے کافی اچھا لگا مجھے انٹریسٹ ہے کافی ٹائم سے مجھے کافی اچھا لگا سب کا آج تک نیو چینل دیکھتی ہیں ہاں میں دیکھتی ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم کیا ہے یا پسندیدہ بولیٹن کونس ہے بلیک ان وائی ٹی سب جو دیتے ہیں وہ سب مجھے کافی اچھے لگتے ہیں اس میں کافی اچھے سے ساری کی چیزوں کو ڈیٹیل میں بتایا جاتے ہیں آپ لوگوں کے کوئی سجھاو ہیں کیا چیز ہیں کیسے کارکرم آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں میرا نام انجینئر بینوود کمار ہے میں ڈیریکٹر لیویل پہ یہاں پہ سینٹرل پبلک ورس ڈیپارٹمنٹ میں ہیٹ وارٹر میں پوسٹیڈ ہو سی پی ڈیوڈ ڈیوڈ میں پوسٹیڈ ہو تو میں ایسے سارے نیو چینل کو فولو کرتا ہوں لیکن آج تک کو زیادہ فولو کرتا ہوں اس میں جو کارکرم آپ کے حلہ بول ہیں جو چھے بجے آتی ہے پھر نو بجے جو سدھیر چودری جی کا بلیک ان وائٹ والا پوڑا میں پھر دس تک اس کے بعد اس کے بعد دس تک کا جو ہے وہ بھی کافی اچھا ہے تو یہ سارے تینوں کارکرم اچھے ہیں اور یہ جو آپ نے یہاں پہ کارکرم بنایا ہے سہیت آج تک باقی یہاں دوسرے بھی چینل کی لوگ ہیں لیکن ہماری جھکاؤ ادھر اس لیے ہے جو بڑا اورگنائز دوسرے میں ہے حالانکہ سنکھیا جتنا یہاں پہ ہونا چاہی چیئرز کی ہم بلکل کھرا ہو کے دیکھے ہیں چونکہ مجھے اچھا تھی دیکھنے کی سیٹ نہیں ملی لیکن پوڑا ہی اتنا اچھا تھا جو کافی مجھے بیوس کیا جو کہ ہم کھرے ہو کے بھی دیکھیں تو میں چونکہ سینٹرل گورنمنٹ سرویس ہے ہماری ٹرانسپر پوسٹنگ ہوتی ہے سنجوک سے بھی میں دلی میں ہوں اور ایم ڈی سی نیشنل اسٹیڈیم میں پوسٹیڈ بھی تھا کبھی ایکسگیٹی انجنر کے روپ میں اور یہ اسٹیڈیم ہمارے سی پی روڑی کے دورہ ہی بنایا ہوا ہے تو یہ چیز اچھا شالینی مکھریہ دیکھی تھی اور ابھی ہم صبح سے ہی ہیں یہاں پر دی 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 آج تک چینل شروع سے ہم لوگوں کا پسندید آ رہا ہے صبح نو بج ایک پروگرم آتا شہرین پانٹے جی کا جوتی شیوالہ ہوں پیتا جی کبھی 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 پسندید کاری اگر جوتی شیوالے نیوز ہے ساہیت ہے ساہیت ساہیت مہاراست ایلیکشن وغیرہ وہی بہت اچھا سب کبھی جی جی میرے نام سمیت گپتہ سمیت جی پورا ساہیت آج تک سات مہ برش تو آپ لوگ کوئی سجیسن دینا چاہتے ہیں کوئی سجاو دینا چاہتے نہیں اس میں جو ہم لوگ کو لگتا ہے کہ اس میں جی سن رہے تھے اس میں یہ تھا کہ جو پارٹیسیپیشن دیوار ایکسپیکٹنگ کی ان کو اس میں انوالف کیا جائے تو ہم لوگ انوالف کر سکتے ہیں اور شاستری سنگیت اور جو اول جو وہ ہے ہم لوگ اس کو لائے اس سے بہت کارگرم یہ میرے آزبین آجے سنگل ہم لوگ ہر سال آتے ہیں بہت دن تیار کرتے ہیں بہت خاص تور سے پچھلے برخل ساتھ ہے شاید یہ سارے ہی اٹین کرنے کی کوششت کرتے ہیں اس بار بہت اچھا ایک ہم کو یہ لگا کی کنٹرول میں کراؤ ہے بہت زیادہ ان کنٹرول ٹائپ سے رہتا تو جگہ بھی نہیں ملتی تھی بہت شاید اس واری کچھ شارج رکھے کیا ہے تو یہ بہت اچھا ایک سجا ہے ٹکیٹ سے تھوڑا سا فرق پڑھا ہے لیکن بھرادو پورا ہی کیا دیکھ چاہتے ہیں درشا کی نہیں یہ سجیشن جیسے تھا ٹکیٹ ہوا نا تو اس سے بہت کراؤ میں کنٹرول ہے پہلے لمبی لمبی لائنوں میں ہم لگے آج تک چینل میں تو اچھا ہی ہے سب کچھ جسے کہتے بیس کین آلسو بی 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 جا سکتا ہے اور یہ جو آج ہوا ہے بس کعوے میں چاہ رہے تھے کہ فیمیل کی بی پریزنس ہو آپ کا پورا نام سر ایک میرا نام سورف سونی ہے سورف یہاں ساہیت آج تک میں ایک اور ساہیت ہے ایک اور آج تک نیو چینل دونوں کے لئے کر آپ دیکھنا چاہتا ہے آج کا یو آپ جیسے لوگ سر آج تک تو الگ ہی ہے نیو چینل ہے اور ساہیت تے جب اس کے ساتھ جڑ جاتا ہیں تو ہندی اور انگلیس دونوں کو بہت مہت دی جاتی تو اس لئے ہم لوگ آتے ہیں سب سے بڑا ٹوئنگ مومنٹ آپ کے لئے کیا ہے اس پورے دو دن سے آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا مومنٹ تو ہمیں اینکر سے ہم لوگ مل دیتے ہیں جنہیں ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سامنے سے دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم کبھی مل نہیں پاتے یہاں پہ مل لیتے ہیں ایکٹرس آتی ہیں یہی سب سے اچھا لگتا ہے اور آج تک بھی آپ لوگ کیا دیکھ نا پسند کرتے ہیں ہلا بول اور سدھیر چودری جی کا شو آتا ہے بلیک این وائٹ وہ سب سے اچھا لگتا ہے اور آپ جب سپریم کورٹ پر ریپورڈنگ ریپورٹنگ کرتے ہیں تو وہ سب سے اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے ہمیں پتا لگتی ہے میرے نام رازدہ ہے اور جب سے ساہیت تیاج تک شروع ہے تب سے میں آرہی ہوں چینل کو لے کے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس میں کیا چیز آپ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کیا اور دیکھنا چاہتے ہیں باتوں کی سچائی ہونی چاہیے اور کچھ نہیں لیکن ساہیت تیاج تک جو آپ لوگ نے شروع کیا ہے اس کے لیے تو بولا ہی نہیں لگتے ہیں اور سجیشن کو بتائیں دیکھو سر ایک گلجار صاحب کو دیکھنے آئے ساہیتے سے جڑے ہوئے جو بھی لوگ ہیں یہ مکمل ہو بات ہے میں دراصل ہر بار آ رہا ہوں اور دوسرا رات صاحب کو دیکھنے آتے تھے سپیشل اگزام ہوتا تھا اس کے بعد رات اندوری صاحب کو جب تک کی وہ ساہیت مسائر اور ایک جسن رکھتا میں تو اور سگیشن یہ سر کی جو مین سٹیج ہے مجھے لگ رائز کی سیٹنگ اور یہ سب تھوڑی بڑی ہونی چاہی چاہی چینل میں سوچتے سر سر دیکھتے سوار جو آتا تھا ریپورٹ اور وہ کئی بار یہ لگ رہا ہے سر کہ گراؤنڈ ریپورٹ نہیں ہوتی ہے اے نائی کے سکھائی تو ہی گراؤنڈ ریپورٹ میں کمجوری آگئی یہ سب دوسری سورسی سے آتی ہی ساری کی ساری یعنی درشکوں کی پہلی پسند ہے کہ گراؤنڈ سے ریپورٹ ہو تو ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے زیادہ سچائی ہوتی زیادہ یقین ہوتا ہے کیمرمن لوکین رپانڈے کے ساتھ سنجے شرما دلی آج تک